السلام علیکم میں ہوں سانہ ریحان خوش آمدید کہتے ہوں آپ کو اپنی یوٹیب چینل ایورگرین آرٹس اینڈ کراپٹس پر تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے فیڈر بوٹل کی کور کی بہت ساری ریکویسٹ ہی میرے پاس تو آج میں نے نیٹ والا کور بنانا سکھا رہی ہوں یہ بہت ایزی ہے اگر آپ کو فرنٹ پوسٹ اور ڈبل کوریشی آپ کو کرنا آتا ہے چین بنانے کے ساتھ تو یہ آپ کا مجھے نہیں پتا دائیاں بائیاں ملکہ رائٹ لیفٹ ملکہ رائٹ ہاتھ کا کام ہے مطلب ہاں رائٹ ہاتھ کا کام ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ایزی ہے بنانا یہ پورا شیل کا کام ہے یہ دیکھیں بیچ میں نیٹنگ کی سپیس ہے جو ہمارا فرنٹ پوسٹ پر ہے اگر آپ کو بیسک کوریشی کی سٹچز نہیں آتے ہیں تو پہلے پلیز آپ میری ویڈیوز میں جا کے وہ سیکھئے تاکہ یہ بنانا آپ کے لیے ایزی ہو جائے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بوٹل کا سائز کیا ہے اگر آپ کو چاہیے کہ اب بھی آپ کی بوٹل اور بھی بڑی ہے تو یہ جو انکریس راؤنڈ ہے آپ یہاں سے اور ٹانکیں بڑھا سکتے ہیں ورنہ کیونکہ جو نورمل بوٹلز ہوتی ہیں وہ صرف ہائٹ میں کم ہوتی ہیں جیسے کہ یہ والی ہے ورنہ وہ ہائٹ میں ہوتی ہیں تو پھر آپ کی ہائٹ کے ساتھ سے میں آپ کو ابھی ویڈیو میں آگے چیزیں بتا دوں گی تو میری ویڈیو کو پلیز تھمز اپ کریے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جلدی سے اور بیل آئیکن پر کلک کلک کیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس بیل بجے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تو چلیے جل کے بناتے ہیں زبدسہ بیبی فیڈر کور اور ڈانٹ فوگیٹ ٹو لائک می ویڈیو لیٹس گیت سٹاریٹ دیکھیں یہ راؤنڈ نمبر ون کمپیٹ ہو گیا رنگ ہماری تو یہ چین 3 ہم نے بنایا پھر 15 ڈبل کوریشیا ہم نے کیے تو ٹوٹل ہمارے پاس 16 آگئے کیونکہ چین 3 بھی ہمارا کاؤنٹ ہوا ہے ٹاکہ ایک پھر یہ جو چین 3 کا جو ٹاپ ہے اس میں ہم نے سلپ سٹچ کر دینا ہے اس طرح سے اچھا جی اب سلپ سٹچ کرنے کے بعد ہم نے راؤنڈ 2 شروع کرنا ہے 1 2 3 یہ چین 3 آپ کا پہلا ٹاکہ کاؤنٹ ہوگی اور پھر سیم جہاں پہ آپ نے سلپ سٹچ دیا ہے وہیں پر ایک اور ڈبل کوریشیا بنائیں گے اس کے بعد والے میں 1 پھر اس کے بعد 2 پھر اس کے بعد 1 تو یہ ایک دو ایک دو ایک دو ایک دو آپ نے یہ پورا راؤنڈ ایسی کمپلیٹ کرنا ہے ایک میں ایک ایک میں دو ایک میں ایک ایک میں دو کر کے پورا راؤنڈ اسی طریقے سے ہم کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں اس راؤنڈ کے این میں آپ کے پاس 23 ٹاکے ہوں گے 23 ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کریں گے ہم نے جہاں پر یہ سلپ سٹچ دیا ہے نا ایک ٹاکہ ہم یہاں بنایں گے اور اس کو پورا 24 ٹاکے ہم بنا دیں گے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس 24 ہو گئے ایک دو تیسری چین ہم نے جو شروع میں بنائی تھی تیسری چین جو ٹاپ ہے اس میں ہم کر دیں گے سلپ سٹچ یہ ایسے اب آپ یہ دیکھیں رکھ کے ذرا کہ یہ آپ کی بوٹل پر صحیح آ رہا ہے یہ بلکل صحیح آ رہا ہے کیونکہ اون ہے تھوڑا سا سٹچ ہوگا تو یہ اس میں بوٹل فکس آئے گی اگر زیادہ اس کو میں نے بڑا کر دیا تو آبیسلی اس سے نکل جائے گی بوٹل تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک چین بنائی یہ دو چینز اون ریپ کیا اور یہ جہاں پر پہلے ہم نے چین 3 بنایا تھا اس میں ہم نے یہ فرنٹ پوسٹ ڈبل کوریشیا کر دیا یہ فرنٹ پوسٹ ڈبل کوریشیا اس لیے کیا ہے یہاں پر کیونکہ ہم نے یہاں پر یہ پوسٹ والا ڈیزائن دینا ہے ٹھیک ہے تو فرنٹ پوسٹ ہو گیا پھر ہم نے ایک چین بنائی اور دو ٹانکے ایک دو ٹانکے ہم نے چھوڑ دیئے یہ ایک یہ دو اور تیسرے ٹانکے میں ہم نے ڈبل کوریشیا کیا ایک اور اسی میں ایک چین بنائی اور دو ڈبل کوریشیا پھر اسی سیم ٹانکے میں کیے ایک اور دو ایک چین بنائی دو ٹانکوں کو سکپ کیا ایک ٹانکہ یہ ہے یہاں بہت قریب ہوگا گوھر سے دیکھے گا ایک دو اور تیسرے ٹانکے میں پھر سے ہم یہ جو فرنٹ پوسٹ کیا تھا ہم نے یہ کریں گے ڈبل کوریشیا کیا تو یہ ایک یہ دو ایک چین اور یہ دو ڈبل کوریشیا ایک اور یہ دو پھر ایک چین بنائی دو ٹانکوں کو سکپ کریں گے ایک اور دو اور تیسرے ٹانکے میں فرنٹ پوسٹ کریں گے ڈبل کوریشیا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ راؤنڈ ایسے ہی کمپلیٹ کرنا ہے کہ پھر ایک چین بنائیں گے دو ٹانکوں کو سکپ کریں گے ایک دو اور تیسرے میں دو ڈبل کوریشیا ایک چین دو ڈبل کوریشیا تو یہ پورا راؤنڈ ہم نے ایسے ہی کمپلیٹ کرنا ہے دیکھیں یہ راؤن میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اینڈو آپ کے پاس شیل آئے گا پھر آپ نے ایک چین بنائی اور پھر آپ کے پاس دو سکپ آئیں گے اور پھر آپ بیک جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا کام ٹھیک ہے تو جہاں شروع کیا تھا اس کے ٹاپ پر ہی ہم نے یہ سلپ سٹیچ دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ڈیزائن اور یہ کرو ہو جائے گا کام اوپر کی طرف اب ہم نے پھر ایک چین بنائی اور ریپ کیا اور جو پہلا ہم نے فرنٹ پوز کیا تھا اسی پر پھر سے فرنٹ پوز کریں گے ایک چین بنائی اب پھر اس سیکشن میں سینٹر میں جہاں چین ون سپیس ہے ڈائریکٹ وہاں گئے ایک یہ دو ایک چین بنائی ریپ کیا پھر سے اسی میں دو ڈبل کوریشیا یہ دیکھیں پھر ایک چین بنائیں گے اور پھر جو ہم نے فرنٹ پوز کیا تھا اسی کے اوپر پھر سے ہم یہ فرنٹ پوز کریں گے یہ ایسے فرنٹ پوز ڈبل کوریشیا پھر ایک چین بنائی اور ڈائریکٹ جم کیا یہ جو چین ون سپیس ہے شیل کا اور یہاں پر ایک شیل بنائیں گے دو ڈبل کوریشیا اور ایک چین تو ایک یہ دو ایک چین اور یہاں پر یہ ایک اور یہ دو ڈبل کوریشیا پھر ایک چین راب کیا جو پریویس آپ کا فرنٹ پوز ڈبل کوریشیا ہے اگر آپ کو فرنٹ پوز اور بیک پوز کی سٹچز نہیں سمجھ آ رہے تو میں نے آپ کو اپنی پریویس کچھ ویڈیو میں سکھایا ہے فرنٹ پوز اور بیک پوز کے کس طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے پھر ایک چین بنائی اور یہ جو آپ کا شیل ہے اس کا جو چین ون سپیس ہے اسی میں ہم نے دو ڈبل کوریشیا یہ اون تھوڑا خراب آ گیا ہے لیکن میں بھی ویڈیو کے لئے کنٹینیو کر رہی ہوں ایک چین بنائی اور یہ دو ڈبل کوریشیا پھر سے ٹھیک ہے کچھ مشکل نہیں ہے اس میں آپ نے یہی کرتے رہنا ہے پھر ایک چین بنائی پھر دیکھیں فرنٹ پوز آ گیا آپ کا تو اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جو بہت مشکل ہو فرنٹ پوز کے بعد پھر ایک چین بنائی پھر سے آپ کا شیل آ گیا اور یہ آپ کا راؤنڈ ختم بھی ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے یہی کرتے جانا ہے انٹل آپ کی بوٹل کتنی بڑی ہے ٹھیک ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بوٹل سائز کے اوپر یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا اون ہے کھچے گا یہ دیکھیں کھچ رہا ہے باقاعدہ سٹریچ ہو رہا ہے تو یہ ڈیزائن سمجھ آئے گا اگر آپ بہت ڈھیلا بنا دیں گے تو ڈیزائن بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ ڈیزائن کیا بنا ہوا ہے اور اس میں ڈیزائن بھی سمجھ آئے گا کیونکہ سٹریچ ہوگا تو ڈیزائن کلیرلی دیکھے گا کہ کیا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ بناتے جائیں بناتے جائیں اسی طریقے سے شیل کے اندر یہ بنتا جائے گا فرنٹ پوسٹ پہ فرنٹ پوسٹ ہوگا یہ فرنٹ پوسٹ کے بعد ایک آپ نے چین بنائی ٹھیک ہے پھر ہم نے یہ شیل کے اندر ڈبل کوریشیا ایک یہ دو ایک چین اور پھر یہاں پہ دو ڈبل کوریشیا واپس کریں گے یہ ایک اور یہ دو پھر ایک چین بنائی اور پھر واپس ہم جوائن کر دیں گے جو ہم نے روز شروع کیا تھا جو ہمارا فرنٹ پوسٹ تھا اسی کے اوپر یہ سلپ سٹش دیا ہم نے اور پھر سے ہم ایک چین بنائیں گے واپس سے یہ اسی کے اوپر فرنٹ پوسٹ ڈبل کوریشیا کریں گے پھر ایک چین بنائیں گے اور پھر واپس ہم نے شیل کے اندر شیل بنانا ہے ٹھیک ہے اور یہی آپ نے راؤنڈ میں کرتے رہنا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب یہ کور پورا ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے یہ دیکھئے یہ جو ہے میری باٹل کے حساب سے مجھے ان دو راؤنڈ کے بعد جب سے یہ شیل راؤنڈ شروع ہوا ہے تو مجھے ایک دو تین چار پانچ راؤنڈ کی ضرورت پڑی ہے ٹھیک ہے تو یہ پانچ راؤنڈ کی ضرورت مجھے پڑی ہے اس میں تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم تھوڑا سا گیپ چھوڑنا ہے ہمیں کیونکہ اب ہم یہاں پہ اس میں ڈوری لگائیں گے تاکہ کیونکہ بچے ہیں obviously slip ہوگا تو ہمیں دوری اس لئے لگانی ہے کیونکہ دوری بنا کے ہم اس کے انسائیڈ آؤٹ نکال کے سٹچز میں پھر اس کو ٹائٹ کر کے ایک نوٹ بنائیں گے ٹھیک ہے تو وہ ایزی ہو جائے گا تو چینز کیونکہ آپ کو آتی ہیں تو میں ابھی چینز بنا کے پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے اچھے یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی sorry راؤنڈ جو ہم ختم کریں گے اس کا تو وہ جس طریقے سے ہمارا آخر میں یہ شیل آئے گا ایک چین آئے گی اور آپ کا جو ٹاپ ہوگا پہلے ٹانکے کا اس میں سے آپ نے یہ اس طرح سے نکالا سٹچز کو ایک چین بنائی اور پھر آپ نے اس کام کو کٹ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے دوری لگانے سے پہلے اس کو ہم سی لیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے چین بنائی ہے یہ ہنڈرٹ کی پوری چین ہے جو میں نے بنائی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا یہ بوٹل کور لیا اور فرنٹ یا سائیڈ جو بھی آپ کو صحیح لگے آپ نے چوز کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا سائیڈ کہاں رکھنا ہے کیونکہ سب ایکوال سب سیم ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بل فرد سب سمجھ لیں میں نے یہ فرنٹ چوز کی ہے تو یہاں سے ہم جو آپ کا رائٹ سائیڈ ہے ہم اس چین کو اندر سے ہی باہر لائے ایک سرہ اور دوسرا سرہ آپ کا یہاں بچہ ہے اب اس شیل کے پیچھے سے ہم جو ہمارا یہ جو اوپن ایریہ ہے ہم یہ یہاں سے اس طرف لے گئے شیل کے بیک سائیڈ سے پھر آپ کا جو یہ والا ہے کیا کہتے ہیں فرنٹ پوست اس کے اوپر سے پھر بیک پہ لے گئے پھر شیل کے بیک سے لائے پھر فرنٹ پوست کے اوپر سے لے کے گئے چین کو پھر شیل کے بیک سے لائے پھر پھر فرنٹ پوست کے اوپر سے لے گئے اور پھر اس کے شیل کے بیک سے لائے تو یہ دیکھیں گے آپ کہ یہ آپ کے end میں اس طرح سے دونوں باہر آدم سے رہے اب ان دونوں کو ہم لیویل کر دیں گے آپ چاہیں چھوٹی چینز بنال لیں بڑی چین بنال لیں اب ہم اس کے اندر یہ فیڈے باٹل کو اس طریقے سے ہم نے فٹ کیا اور یہ ہم اس کو اس کا جو ٹاپ یہاں پر ہے باٹل کا اس پہ ہم لگا دیں گے گی تھان اس طرح سے تو یہ شیل جو ہیں یہ آپ کو صحیح نظر آئیں گے اگر آپ شیل کے اوپر سے لے جائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا اور پھر ہم یہ اس طرح سے یہ بنا دیں گے flower ٹائپ اور یہ ہنگ اس طریقے سے رہے گی آپ چاہیں آپ اس کے باننے کے بعد بھی اس کو یہ دیکھیں یہ اس کو کہ سے بھی آپ نے جیسے اتنا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ بے کو سیہا ہے تو یہ کٹ کر کے یہ آپ نے اس کو تھوڑا سکھینچا اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آگیا آپ چاہیں یہاں کو پرل وغیرہ سیٹ کر سکتے کچھ بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہو تو آئی ہو آپ کو یہ کول کی ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت ہی ایسی ہے بگنرز کے لئے بھی تو اگر آپ یہ بنائیں تو میرے فیس بک پیچ پر ضرور میرے شیئر کیجئے میرے ویڈیو کا اپنا ٹائم دینے کے لئے پیاری پیاری سی لولی سی لیڈیز تینک یو سو مچ اپنا بہت 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 خیال لکی را اللہ حافظ